اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے لے کیا ہی ایک نہایت آسان چکن پاستہ جو ہر کسی کا فیورٹ ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے کٹا ہوا لسن جو ہے چوب کیا ہوا وہ شامل کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے چکن تو آپ نے اس ویڈی کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہی مزے کا اور یونیک سٹائل میں ہم اس کو بنانا جو ہے آپ کو سکھائیں گے اور جھٹ پٹ بننے والا پاستہ ہے اور کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے لیسن جو ہے اچھی سی خوشبو آنا اس کے اندر سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم نے لیا ہے ایک چکن بریسٹ پیس اس کے ہم نے اچھے سے چنگز بنا لیا ہے کیوب کر لیا ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق چکن جو ہے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں تو یہ زیادہ چکن ڈالا ہے اس کے اندر تو بہت ہی اچھا اس کا رچ فلیور آئے گا تو لیسن کے ساتھ جیسے ہی چکن کو ہم براؤن کریں گے تو پھر اس کے اندر ہم سمپل سے مسالے ہیں جو اس کو اچھا سا ٹیسٹ دیں گے وہ ہم آپ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں وہ ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے تو چلیے جی دیکھتے رہیے ابھی اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے جیسے ہی یہ چکن تھوڑا سا ہمارا فرائی ہوگا کک ہوگا پھر اس کے اندر ہم جو آگے چل کے آپ کو بتائیں گے جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے تاکہ آپ سے کوئی بھی میتھرڈ سکپ نہ ہو تو ہم نے اس کو ڈھکن دے کے دو منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ چکن جو ہے اچھے سے کک ہو جائے چکن کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اس کا جو اپنا پانی ہے وہ چھوڑے گا پھر اس کو ہم ڈرائی کریں گے پھر اس کے اندر ہم مسالے ڈالیں گے یہ دیکھئے ابھی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم ڈرائی کریں گے چلیں جی اب باری آ چکی ہے اب ہمارے پاس ہے بلیک پیپر وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ شامل کریں ہم نے اس کے اندر ڈیر ٹی سپون شامل کی ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک بھی ہس بے ٹیسٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ڈر ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے اسی کے ساتھ ہم ریڈ مرچ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ اس کا جو اصل جو فلیور ہوتا ہے وہ بلیک پیپر سے بہت اچھا نکل کے آتا ہے آپ چاہیں تو ریڈ مرچ ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اس میں ویسے کرش مرچ بھی ڈالتی ہے لیکن ہم مرچیں تیز نہیں ہم نے کھانی لیکن اس کو ہم نیچرل طریقے سے بنائیں گے جس کا جو مزہ ہے دوبالہ ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم نے گاجر لی ہے مٹر لی ہیں کیوب میں کاٹ لی ہیں گاجریں تو ہم اس کے اندر بھی یہ شامل کریں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے دیوانیں ہو جائیں گے یہ بہت مزے کا پاستہ جو ہے ریڈی ہوتا ہے دیکھئے اب اس کو تھوڑا ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مٹر بھی گل جائیں چکن بھی گل جائیں اور گاجر بھی سوفٹ ہو جائیں تو اس کو ڈھکن دے کے ہم سٹریم میں اس کو دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اب اس کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے اس کے اندر دو عدد ہم نے لیمن لیے ہے اس کا جوز ہم یہ شامل کریں گے اس سے اس کا فلیور جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے بہت مزے کا یہ پاستہ تیار ہوتا ہے تو دو عدد لیمن جوز ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے پھر اگین اس کے اوپر ہم ڈھکن دے کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ابھی گاجر جو مٹر ہیں اس میں تھوڑی سی کسر ہے اور چکن میں بھی یہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں پھر اس کے اندر جو اگلی چیز ڈالیں گے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے چلیں جی آپ دیکھئے مٹر بھی کک ہو چکی ہیں گاجریں بھی اور چکن بھی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے پھر اس کے اندر ہم شامل جو کریں گے سبزیاں آگے جو ہم ڈالنے والے ہیں وہ شامل اس کے اندر کریں گے اب دیکھئے ہم نے لیا ہے شملہ مرچ پیاس اور بندگو بھی اس کو ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کا بہت اچھا اس کے اندر فلیور آتا ہے اچھا ویورز آپ اگر چاہیں نا تو اس کے اندر آپ کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں چلی گارلک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنایا ہے اور اگر آپ اس ریسیپ کو فالو کریں گے نا تو بہت ہی آسان تو بہت ہی مزے کا یہ پاسٹا ہمارا تیار ہوگا لیکن اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں اس کی بہت ساری ریسیپیز ہیں پاسٹا بنانے کی کوئی ایک نہیں ہے اور آپ اگر اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو بہت ہی مزے کا پاسٹا آپ کا تیار ہوگا تو ہم نے اوپر سے آپ شامل کیے جب سبزیاں ڈالیں نا پھر ہم نے کٹی ہوئی کالی مرچ اوپر سے شامل کی ہے تاکہ سبزیاں میں بھی اچھا سا فلیور آ جائے مرچ کا اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو شامل کریں گے وہ ہے ہم نے پاسٹا بوائل کیا ہوا ہے اب باری ہے پاسٹا ڈالنے کی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر پاسٹا ڈالتے ہیں اور اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے اور اچھا سا ماشاءاللہ سے اس کا کلر آیا ہے سبزیوں کا چکن پاسٹا اور یہ دیکھئے بلکل ہمارا پاسٹا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم اگین دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکن دے کے سٹیم میں اس کو اور کک کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور مسالوں کا ہے پاسٹے کے اندر بھی آ جائے اور سبزیاں بھی تھوڑی سی سٹیم ہو جائیں اور جو اگلی چیز اس کے اندر ہم شامل کرنے والے ہم وائٹ وینیگر اس کے اندر ہم ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ لاسٹ میں ڈالنا ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے جب ہم لاسٹ میں اس کو ڈالیں گے اس کی خوشبو سبزیوں میں آ جائے اب اس کو اچھی سے مکس کریں گے آلموسٹ بلکل ریڈی ہے ہم اس کو بس ڈھکن دے کے دو منٹ کے لیے کک کریں گے سبزیاں سٹیم میں اور اچھی سے کک ہو جائیں تو اس کو پھر ہم ڈی شورٹ کرتے ہیں چیلنجی اب دیکھ سکتے ہیں پاستہ ہمارا ریڈی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے اور اس ریسیپی کو بنائیے اور اپنا اچھا سا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت جزاک اللہ